لیکن جب وہ ایسی ٹیکنیشن سے گینس نلواتے تو کہتے ہیں جی ہم ابھی وہ ریزارڈ نہیں ہے تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے واکم کرنا ہے اس کو کیونکہ اس کے اندر اگر آؤٹڈور انڈور کے اندر سے ایر نہیں نکالیں گے ہوا نہیں نکالیں گے تو یاد رکھیں ہوا جو ہے وہ گینس کے اندر مکس ہو جائے گی اور پھر جو ہے ایسی کی کلنگ کا وہ ریزارڈ نہیں ہوتا وہ کلنگ نہیں کر رہا ہوتا سمجھ جا رہی ہے ریٹرن چیک کریں ریٹرن سوٹ یہ دیکھیں یہ نمی بھی اوپر آ چکی ہے یہ دیکھیں جی دوستو دونوں پائپوں کے اوپر بے ترین کلنگ کر رہا ہے اور جو ہیٹنگ ہے ہیٹنگ بھی الحمدللہ بہت اچھی ایسی کر رہا ہے اب پیارے دوستو جو بائی گیس چارٹ کرتا ہے اور ریٹرن نہیں آتی کہ آپ پہ نمی نہیں آتی پائپوں کے اندر تو سمجھ لیں کہ وہ کلنگ ایسی آپ کو اس طریقے سے ریزارٹ نہیں دے گا یاد رکھیں جب بھی گیس ڈلواتے ہیں تو آپ کے ٹھنڈے پائپ کے اوپر ریٹرن اگر آگئی ہے اس کے اوپر نمی آ رہی ہے پانی آ رہا ہے تو سمجھ لیں آپ کا ایسی بہت بہترین کلنگ کر رہا ہے مزے والی کلنگ کر رہا ہے سمجھ جا رہی ہے کیا وجہ ہوتی ہے دوستو کہ ایسی جو صحیح کلنگ نہیں کرتا دوستو چینہ کی گیس ہو یا یو ایسے کی گیس ہو صحیح طریقہ اگر وہ کری کر استعمال نہیں کرے گا تو یاد رکھیں ایسی کا کلنگ کا ریزارٹ وہ نہیں ہوگا اب پہرے دوستو واکیوم کا نقصان کیا ہے اور پیدا کیا ہے اگر آپ واکیوم نہیں کرتے گیس اسی طریقے سے ڈال دیتے ہیں یاد رکھیں کلنگ کا ریزارٹ وہ نہیں دے گا ایسی اسلام علیکم دوستو کیا آل ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں محمد افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیب چینل اسلام پاس کلیم سنٹر پیارے دوستو آج ہم ایک ٹن کے انولٹر ایسی میں گیس چارجنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہائر کمپنی کا ایسی ہے دوستو اب اس کی گیس کیسے لیک ہوئی ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں پیارے دوستو اس کی گیس لیک ہوئی ہے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ ہم نے آج ابھی نٹ کٹا انڈور کی طرف تھے اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ نٹ کے اوپر جو ہے نٹ ٹائٹ گیا اور کریک ہو گیا نٹ سمجھا رہی ہے اب پیارے دوستو گیس چارجنگ کرنے کا کیا طریقہ ہے ٹھیک ہے جی اور بہت سارے کسپر بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں نے گیس کلوائی ایسی کے اندر اور ایسی اس طرح کی کلنگ نہیں کر رہا اس طرح کے ریزالٹ نہیں دے رہا پیارے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو پراپر طریقہ بتانے والا ہوں کہ اس کی گینس کیسے چارج کی جاتی ہے ویڈیو آپ نے بری دیکھنی اس کیپ نہیں کرنی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو یہ تو بات سمجھ آ جائے گی کہ گینس چارجنگ کا کیا طریقہ ہے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ خود کام نہیں کر سکتے تو آپ کو اتنا ایڈیا ہو جائے گا کہ آپ اسی ٹیکنیشن گھر گلاتے ہیں اور وہ اگر غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے کام آپ غلط کر رہے ہو ایسی کلنگ صحیح نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی اب کیا وجہ ہوتی ہے دوستو کہ ایسی جو صحیح کلنگ نہیں کرتا دوستو چینہ کی گیس ہو یا یو ایسے کی گیس ہو صحیح طریقہ اگر وہ کری کر استعمال نہیں کرے گا تو یاد رکھیں ایسی کا کلنگ کا رزارٹ وہ نہیں ہوگا کسٹمر بھائی اس وجہ سے شکیات کرتے ہیں کہ جب ہم پہلے یوز کر رہے تھے پچیس چھپیس پہ ہم چلاتے تھے ہمیں کمبل میں سونا پڑتا تھا تھنڈ لگتی تھی اب وہ رزارٹ نہیں ہے کلنگ کا جب سے ہم نے گینس ڈلوائی ہے تو پیارے دوستو آپ نے ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنی انشاءاللہ تعالی اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو آپ یہ ویڈیو سیف کر کے جو بھائی بھی آپ کے گھر گینس ڈالنے کے لیے آتا ہے اس کو آپ دکھا سکتے ہیں تو بھائی آپ پہلے اس کو واکیوم کرو واکیوم کر کے پھر آپ نے گینس ڈالوانی ایسی کے اندر یاد رکھیں تو چلیے ابھی ویڈیو کرتے ہیں شروع اب پیارے دوستو ہم نے اس کے اندر دیا ہوا ہے پریشر دیڑ سو کا ہوا کا پریشر دیا ہوا ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آگے لے گیا آپ پیارے دوستو دیڑ سو پریشر ہے اس کے اندر پہلے ہم نے ہوا کا پریشر دیا لیکی چکی لیکی ٹریس کر کے پھر اس کی جگہ پہ ہم نے نٹ لگا دیا ہے انڈور کی طرف سے آہوہ الحمدللہ ہم نے لیکی بھی چیک کر لیے بہترین لیکی جو ہماری ٹریس ہو چکی ہے اب کسی جگہ لیکی نہیں ہے اب ہم نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے پیارے دوستو اس کا چیک ہے اس کا ہم نے واکیوم کرنا ہے واکیوم کر کے پھر کیس چارج کرنی اب واکیوم کیا طریقہ ہے آئیے انشاءاللہ میں دکھاتا ہوں اب دوستو پریشر ہے پیارے دوستو اور یہاں پہ اگر کمپریسر کی بات کروں تو کمپریسر ہمارا یہ دیکھیں چارج رہا ہے یہ واکیوم کمپریسر ہے دوستو اب ہم نے اس کو واکیوم کرنا ہے اب پہلے دوستو یہ دیکھیں یہ کی اس وال کے جو سامنے پوائنٹ بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ کی کمپریسر کی جو انفوٹ ہوتی ہے پیچھا اس لنڈر میں سے گنس چارٹ کر رہے ہیں یہاں کمپریسر سے ہوا دے رہے وہ لگے گی یہاں سے جہاں سے ان ہوا ہوتی ہے وہ یہ سائڈ ہوتی ہے اس وال کے سامنے والی تو یہاں سے ہم کیا کریں گے اس کو یہ لگا دیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ لگا دیں پیارے دوستو اب یہ گیج کے سامنے جو لیڈ پوائنٹ بنا ہوا ہے یہ نیچے کی طرف ٹھیک ہے یہ لگتی ہے ایسی کو فریج کو دونوں کا سیم یہی گیج کا اب پہلے دوستو ہم نے اس کو کرنا واقع ہوئی تو ہم نے اس کو لگا دیا تھا ڈسچارج پہ ہم اس کو لگائیں گے ادھر بیک سیڈ پہ جس سیڈ سے یہ کیچتا ہے جی پہلے دوستو ادھر لگا دیا اب میں یہاں سے گیج کھلوں گا تو ہوا ہماری یہاں سے نکلنی شروع ہو جائے گی یہ چیک کریں اب پہلے دوستو آسٹا آسٹا سوئی نیچے آ رہیے تھوڑا وہ تریبا جو سوئی آسٹا آسٹا زیرو سے بھی نیچے جانا شروع ہو جائے گی جیسے آوار نکل دی جائے گی یونٹ کے اندر سے ویسے ویسے سوئی جو ہے نیچے آنا شروع ہو جائے گی زیرو سے نیچے چلی جائے گی سمجھ آ رہیے اب پیارے دوستو واکیوم کا لقصان کیا ہے اور پیدا کیا ہے اگر آپ واکیوم نہیں کرتے گینس اسی طریقے سے ڈال دیتے ہیں یاد رکھیں کلنگ کا ریزلٹ وہ نہیں دے گا اسی اگر آپ واکیوم کر کے پراپر طریقے سے اس میں گینس چارچ کریں تو یاد رکھیں کلنگ کا وہی ریزلٹ ہوگا جو کسٹمر ڈیمانڈ کرتا ہے کسٹمر کہے گا بھائی مزہ آ گیا کلنگ بہت اچھی کہ ہم کمبل میں سو رہے ہیں جب جنوان گیس ہوتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ ہم چوبیس پچیس چھبیس میں چلاتے ہیں الحمدللہ ایسی بہت اچھی کلنگ کرتا ہے ہم ہمیں کمبل لینا پڑتا ہے مطلب ہے ٹھانڈ لگتی ہے سمجھ آ رہیے یہ کسٹمر کی جو ہے شروع میں ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم پہلے تو سردی میں لگتی تھی ہمیں لیکن جب وہ ایسی ٹیکنیشن سے گنس ڈلواتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ابھی وہ ریزالٹ نہیں ہیں تو طریقہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے واقیوم کرنا ہے اس کو کیونکہ اس کے اندر اگر اوٹ ڈور انڈور کے اندر سے ائر نہیں نکالیں گے ہوا نہیں نکالیں گے تو یاد رکھیں ہوا جو ہے وہ گنس کے اندر مکس ہو جائے گی اور پھر جو ہے ایسی کی کلنگ کا وہ ریزالٹ نہیں ہوتا وہ کلنگ نہیں کر رہا ہوتا سمجھا رہیے جو پچیس پہ چھبیس پہ جنون گیس سے کام کرتا ہے اب اس کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے آپ چینہ کی گیس ڈال رہے ہیں یو ایسی کی ڈال رہے ہیں یاد رکھیں اس کو واقیوم کریں اچھے سے پندرہ سے بیس میل اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بھائی جن گیس ڈال لیں اور انشاءاللہ تعالی کرسمن بھی خوش ہوگا اور نیکس ٹیم کوئی بھی کام ایسی ہوگا تو آپ سے کروائے گا اور پیسے بھی آپ جترے مانگے گے اسی حساب سے دے گا سمجھا رہی آپ کو تو ابھی انشاءاللہ اس کو پندرہ سے بیس میل میں ہم نے کیا کرنا ہے واقیوم کرنا ہے واقیوم کر کے پھر انشاءاللہ اس کو ڈالیں گے گیس تو یہاں پہ آپ کو صحیح میں دکھا سکتا ہوں کہ زیرو سے ابھی الحمدللہ نیچے آساسا آنے شروع ہوگی ہے ٹھیک ہے جی اور جب یہاں سے سامنے سے بیشارج والی سائٹ سے بلکل ہوا نکل جائے گی تب ہم نے اس پہ گیس چارج کرنی ہے سمجھ لیں جب ہوا نہیں آرہی ہوگی تو ہمارا جو اے سی ہے انڈور آؤٹڈور اور جو دس فٹ کی کٹ لگی ہوئی پائپ لگا ہوتا ہے سمجھ لیں اس سے ہوا جو ہے وہ نکل چکی اور واقیوم پراپر ہو چکا ہے سمجھ آرہی ہے تو اب بھی انشاءاللہ ہم نے اس سے دس سے پندرہ منٹ جو ہے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ گیس چارجنگ کا بھی طریقہ آپ کو بتا ہوا ہو کیوں گا جی جی پیارے دوستو الحمدللہ ہمارا اس وقت دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے واقیوم کو ٹھیک ہے جی اب ہمارا جو اے سی ہے وہ واقیوم ہو چکا ہے اس کے اندر سے جو اے رہے وہ ساری ہم نے نکال دیئے اب ہم نے کیا کرنا ہے گیج بان کر کے اس کے اندر گیس چارج کرنی ہے سمجھ آرہی ہے آپ کو اور گیس اس میں کون سی انولٹر میں ڈلتی ہے اس کے اندر گیس چارج کرتے ہیں لیکن اس کی آپ گیج کریں گے یہاں سے بند اچھے سے بند ہوگی اب اس کی لیڈ کو کھول لیں گے اور اب انشاءاللہ یہاں سے اگر دیکھیں گے تو ہوا جو ہے یہ نکلنی شروع ہو گئی واقیوم کمیرسر سے اب پیارے دوستو ہم نے اس کو سلنڈر کے ساتھ لگانا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں سے سلنڈر کو اوپن کار دینا ہے اور یہاں سے ائر نکالنی ہے جو لیڈ کے اندر ہوگی ائر نکال کے سلنڈر کو آپ دوستو جب بھی آپ چارج کریں انولٹر اسی کے اندر تو سلنڈر کو ایسے سیدھا نہیں رکھنا الٹا رکھنا ہے یاد رکھیں ٹھیک ہے جی اس کا میں پورا وال کھول دیتا ہوں اب میں اسی ہمارا بند ہے وال کھول دیا ہے تو ابھی انشاءاللہ اس کو چارج کر دیں آپ پیارے دوستو گیس انٹر ہو رہی ہے ذرا خریب کر دیں اب جتنا پریشر جاتا جانے دینا ہے اپنے دوستو ٹھیک ہے اس کے بعد انشاءاللہ جب مکمبل پونے تین سو تک پریشر بند پہ چلا جائے گا بند اسی پہ گیج کے حساب سے پونے تین یا ڈائی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے گیج کو بند کر دیں پیارے دوستو اب بند کر کے چیک کر لیتے ہیں کتنا پریشر اس کے اندر آیا ہے دیکھ لیں دوستو اٹھائی سو پریشر اس میں بند اسی پہ اسی کے اندر چلا گیا ہے گیج کے حساب سے ٹھیک ہے جی اب میں نے گیج بند کر دی ہے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے دوستو کہ سلنڈر جب الٹا کرتے ہیں تو لیکوڈ کیا ہے کہ اندر چلا جاتا ہے اسی کے ٹھیک ہے جی پائپوں کے اندر کپریسر کے اندر تو یاد رکھیں آپ نے اس کو کم سے کم پانچ منٹ ویٹ کر کے پھر اسی کو آن کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس سے پہلے آن نہیں کر دینا آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جیسے آپ نے گیج اور لیکوڈوں غیرہ چاہت کیا اور گیج کو جو ہے مثل ایسی کو جو ہے آپ نے آن کر دینا ہے اس طرح نہیں کرنا آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے بعد جب آپ نے گیج ڈال دینا ہے اس کے اندر ایسی کے اندر تو ٹھیک آپ نے پانچ منٹ کے بعد ایسی آن کرنا ہے ٹھیک ہے جی ابھی ایسی بند ہے سمجھا رہی ہے تو ابھی پانچ ایک منٹ صرف ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایسی کو آن کر کے انشاءاللہ اندر آپ کو کلنگ بھی چیک کرو کہ کلنگ کیسی ہے ایسی کی ٹھیک ہے جی جی پیارے دوستو الحمدللہ ہم نے اسی آن کر دیا ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ کے بعد آن کیا ہے اب انشاءاللہ چلتے ہیں اوپر اور اوپر جا کے انشاءاللہ آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ گیس ہماری کتنی اس کے اندر ڈلیئے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے بند پہ پریشر دیا تھا دائی سو تو اب چلتے ہیں اس کے اندر کتنا پریشر ہونا چاہیے یہ بھی بتاتا ہوں تو آئیے انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں اوپر جی میں اوپر آ چکا ہوں اور ابھی تک آؤڈڈور جو ہے دوستو آن نے ہوا تین منٹ کے بعد آن ہوگا جس وقت آن ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں لیکن ابھی دیکھ لیں ابھی تک جو ہے دائی سو پریشر ہے جی بند ایسی پہ جو ہم نے دیا تھا ٹھیک ہے جی تو ابھی انشاءاللہ ویٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر میں ایسی جو ہے ہمارا آن ہو جاتے ہیں جی پہنے دوستو ایسی آن ہو چکا ہے اور آستہ آستہ سوئی دیکھنے ہی نیچے آ رہی ہے تھوڑا خریب کر کے دکھاؤ تھوڑا خریب لاؤ امپیر دکھاؤ امپیر اس وقت لے رہا ہے دوستو ایک امپیر 6.5 پوائنٹ لے رہا ہے ٹھیک ہے جی اور گیٹ جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں کی گئی جی الحمدللہ پیارے دوستو ہم نے اس کو دیا تھا ٹھیک سو پریشر بند ایسی پہ ایسی جب آن ہوئا ہے تو اس کو ساتھ ہم نے تھوڑی تھوڑی گیس چارٹ کیے ابھی ہمارے جو ایسی کا پریشر ہے پیارے دوستو وہ ہے ایک سو چاریس پریشر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ پیارے دوستو اس کے اندر گیس جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے بے ترین کلنگ بھی کر رہا ہے اور امپیر کتنے لے رہا ہے ذرا قریب آ کے دکھاؤ یہاں پہ دیکھیں تین امپیر اور جو ہے سکس پوائنٹ لے رہا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ آئیس چیک کریں دوستو ریٹرن چیک کریں ریٹرن سو یہ دیکھیں یہ نمی بھی اوپر آ چکی ہے یہ دیکھیں جی دوستو دونوں پائپوں کے اوپر بے ترین کلنگ کر رہا ہے اور جو ہیٹنگ ہے ہیٹنگ بھی الحمدللہ بہت اچھی ایسی کر رہا ہے اب پیارے دوستو جو بائی گیس چارٹ کرتا ہے اور ریٹرن نہیں آتی یہاں پہ نمی نہیں آتی پائپوں کے اندر تو سمجھ لیں کہ وہ کلنگ ایسی آپ کو اس طریقے سے ریزارٹ نہیں دے گا یاد رکھیں جب بھی گیس کلواتے ہیں تو آپ کے ٹھنڈے پائپ کے اوپر ریٹرن اگر آگئی ہے اس کے اوپر نمی آ رہی ہے پانی آ رہا ہے تو سمجھ لیں آپ کا ایسی بہت بہترین کلنگ کر رہا ہے مزے والی کلنگ کر رہا ہے سمجھ آ رہی ہے آپ چوبیس پچیس چھبیس کہاں پہ بھی چلائیں گے انشاءاللہ آپ کو کمبل لے کے سونا پڑے گا سمجھ آ رہی ہے پیارے دوستو اور الحمدللہ آپ ہمارا ایسی بہترین کلنگ کر رہا ہے اور گیس ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کا سارا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے اور ابھی امپیر جو آپ کو بتایا تھے وہ تین امپیر سکس پوائنٹ لے رہا ہے ٹھیک ہے جی مطلب ہے ہزار وارڈ نو سو وارڈ ہزار وارڈ جو ہے یہ بجلی اس وقت کھرچ کر رہا ہے لیکن جکنا چلے گا مطلب آپ اس کو چلاتے ہیں چھے گھنٹے بارہ گھنٹے جتنا چلے گا ہستا ہستا جو امپیر ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں مطلب اینڈ پہ آ جاتا ہے دو امپیر ڈائی امپیر پہ یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے مطلب آپ کی چار سو پانچ سو وارڈ جو ہے یہ بجلی یوز کر رہا ہوتا ہے اس وقت ٹھیک ہے جی اس وجہ سے جو انولٹر کا جو بجلی کا بل ہے وہ کم آتا ہے سمجھ آ رہی ہے جتنا زیادہ چلائیں گے اتنا بجلی کا بل آپ کا کم آئے گا سمجھ آ رہی ہے آپ کو پیارے دوستوں یہ فیدہ انولٹر کا ایک فیدہ تو یہ ہو گیا اور دوسرا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سردیوں میں جو ہٹنگ کرتا ہے جو گرم ہوا دیتا ہے وہ اس کا فیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو اس کے فیدے ہیں بہترین یونٹ ہیں اور الحمدللہ جتنا بھی کام تھا اور جتنا گینس کے ریلیٹڈ جس طریقے سے اس میں بھرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے جی وہ سارا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو امید ہے بتا دیا ہے امید ہے دوستو یہ سمجھ آ دی ہوگی سمجھائیے بھائی کو لائک شیئر سکرائب ضرور کریں اس سے یہ ہوتا ہے کوئی خوشی سفیل ہوتی ہے بھائی سپورٹ کر رہے ہیں اور بیل ایکن ضرور دبا دیا کریں لیٹس آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی تک پہنچ جائے گی آپ محمد افضل وان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ آپ پیارے دوستو یہ گرمی میں جتنا بھی میں کام کر رہا ہوں صرف آپ بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ بھائیوں کو فیدہ ہو سمجھا رہی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیا کریں شیئر سکرائب ضرور کیا کریں اللہ حافظ